السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے جنت کے ایک درخت طوبہ کے بارے میں پڑھا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی شاخیں کتنی پھیلی ہوئی ہوں گی طوبہ درخت کے نیچے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سے میدان ہیں اس کے سائے میں کوئی سوار اگر سو سال تک چلتا رہے تو بھی اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی ان میدانوں میں شراب طہور دودھ اور شہد کی نہریں ہیں ان نہروں میں چھوٹی اور بڑی متھلیاں ہیں جن کی جلد چاندی کی اور ان کے چھل کے دینار یعنی کے سونے کے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں نہریں بھی بنائی ہیں اور نہروں میں چھوٹی اور بڑی مختلف سائز کی متھلیاں بھی بنائی ہیں تو بعض بھائیوں نے یہ سوال بھی بھیجا تھا کہ سر کیا ہم جنت میں مچھلی کھا سکیں گے جی بالکل ایک نہیں ایک سے زائد روایات میں اس کا ذکر ہے جیسا کہ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان مچھلیوں کا گوشت بغیر ہڈی اور بغیر کانٹے کے ہوگا اور گوشت کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ برف سے زیادہ سفید ہوگا اور اس گوشت کی سوفٹنس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ مکھن سے زیادہ نرم ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بعض بھائیوں نے سوال پوچھا کہ سر یہ جو ہماری سوالی ہماری جو نہرے ہیں جنت میں اس کے اندر کیا ہم ٹرائول کر سکیں گے دیکھیں اس کا ذکر بھی اسی روایت میں آتا ہے کہ ان نہروں میں سرخ یاقوت کی سواریاں ہیں اب یہ سرخ یاقوت کی سوالیوں کا ذکر آتا ہے یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ آیا وہ کوئی جاندار ہیں جیسا کہ گھوڑے ہماری سواریاں ہیں جس طرح اوٹ ہماری سواریاں ہیں تو اللہ نے سواریوں کا ذکر کیا ہے یہ نہیں بتایا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا جاندار ہو جو ان پانیوں میں ہو جس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو پانیوں میں لیتا آپ چلے جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ زمین میں بھی آپ دیکھیں دولفنز کے ساتھ سویمنگ ویڈ دولفنز یہ دولفنز کے اوپر رائٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے یہ اورکا وغیرہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا شوز وغیرہ میں اللہ بہتر جانتا ہے وہ سواری کی کیا نویت ہوگی وہ ہمیں پانیوں کے اندر بھی لے جائے گی یا پانیوں کے اوپر ہی رکھے گی تو اللہ نے یہاں پہ سرخ یاقود کا ذکر کیا ہے کہ سرخ یاقود کی سواریاں ہیں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان پر سوار ہو کر ان پر سوار ہو کر جو جنتی ہیں یہ ان نہروں میں سیر کریں گے اور وہ نہروں میں جب وہ سیر کریں گے تو وہ اتنے بڑے بڑے جو میدان ہیں اس درخت کے نیچے وہ نہریں انہیں ان تمام میدانوں کی سیر کرائیں گے جیسا کہ آپ زمین میں دیکھتے ہیں آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ کبھی پانی کا راستہ لیتے ہیں اس میں بورٹس ہوتی ہیں اس میں شپس ہوتی ہیں وہ آپ کو لے کے جاتی ہیں اور پھر آپ ساتھ ساتھ سائٹ سینگ بھی کرتے رہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میدانوں میں ایسا کیا کیا کچھ ہوگا کہ جس کی سائٹ سینگ کے لیے ہم ان سواریوں کا استعمال کریں گے کوئی بعید نہیں کہ جنتی چاہے تو ان نہروں میں خود بھی اتر جائے اور سواری پر ٹڑ جائے یہ تو کوئی حد تو نہیں لگائی نا اللہ نے کہ تم سواری نہیں کر سکتے اس میں کیونکہ یہ سوال بھی ایسا اگر ہم نے سواری کرنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال ان نہروں میں جو سرخ یاقود کی سواریاں ہیں ان پر سوار ہو کر جو جنتی ہوتے ہیں وہ ان میدانوں میں بھی سیر کریں گے اور ان میدانوں میں جنتیوں کے بڑے بڑے محل ہوں گے یہ سب خالی خولی میدان نہیں ہوں گے کہ پھر خالی میدان پڑا ہوا ہے ان میں محل ہوں گے جنتیوں کے تو وہ نہریں جنتیوں کے محلوں کے اندر سے گزریں گی سبحان اللہ ان سواریوں پہ بیٹھ کر وہ اپنے محلوں میں جائیں گے اور ان محلوں کی کیفیت پتہ ہے کیسی ہوگی پہلے محل کی دیواریں ہرے رنگ کیوں گی دوسرے محل کی دیواریں یلو گلر کیوں گی تیسرے محل کی دیواریں رڈ گلر کیوں گی چوتھے محل کی دیواریں سفید رنگ کیوں گی اور جیسے جیسے دیکھیں جنت میں بھی تو ایک ٹائم فریم ایسے ہے کہ وقت نہیں ہے لیکن وقت یوں ہے کہ دن آپ کا گزر رہا ہے لیکن آپ کی عمر کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی لیکن عرش کی روشنی کی کمی اور زیادتی سے جنتی جو ہے وہ یہ دیکھ لیں گے کہ ہم اپنے دن کے حساب سے کس ایریا میں ہیں تو جو عرش کی روشنی ہے اس سے جنت روشن رہے گی جنت میں روشنی کی سورس عرش ہے سبحان اللہ تو اب جب ان کا دن شروع ہوگا اور آپ سمجھیں نا دنیا جیسے چاشت کا وقت ہوتا ہے ایسی دن گزر کے جب اس مقام پر پہنچ جائے گی وہ روشنی تو اس وقت ان سب کے جو محل ہوں گے سب کے سب محل سب ایک رنگ کے ہو جائیں گے یہ اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہے کہ آٹومیٹکلی کلرز چینج ہو رہے ہیں فجر کے وقت گرین یلو ریڈ چاشت کے وقت سارے محل ایک رنگ کے ہو جائیں گے اور جب زہر کا وقت ہوگا نا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کو جو روایت میں اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ زہر کا وقت ہے یعنی کہ دن تھوڑا اور گزر گیا عرش کی روشنی تھوڑی اور برائٹ ہو گئی تو اس وقت ان محلات کی امارتیں جو ہیں وہ سونے چاندی یا قوت اور موتی کی ہو جائیں گی یعنی کہ پہلے تو اسے رنگ بدل رہی تھی نا اب اپنی دھات بھی بدل دیں گی اپنی اپیرنس بدل دیں گی دنیا میں آپ اس کی وش کرتے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھیں تو اس کے اندر گاڑی میں ٹنٹ ہوتا ہے تو لوگ وش کرتے ہیں کہ یار یہ ٹنٹ کی پرسنٹیج ہم گاڑی کے اندر الیکٹرونکلی کیلکلیٹ کر لیں کہ ایک دیفرنٹ ٹائم آف دے گاڑی کا ٹنٹ مختلف ہو تو اسی طرح آپ دیکھیں وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا انتظام کیا ہے کہ محلوں کے رنگ بدل رہے ہیں سبحان اللہ سونے چاندی یا قوت موتی کے سبحان اللہ اور عصر کے وقت کوئی دیوار زرد تو کوئی سفید ہو جائے گی زرد یعنی یلو یہ محل اس کی قدرت سے رنگ بدلتے رہیں گے جو کسی چیز کو فرماتا ہے نا کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت ہے اہل جنت اس رنگ برنگ کی تبدیلی سے بہت خوش ہوں گے اور جنت میں ہر مومن کے لیے تھکانے گھر اور عظیب الشان املاک ہوں گی یعنی وہ اونر ہوگا ایسی ایسی چیزوں کی اس کی اونرشپ میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جو عظیب الشان ہوں گی اللہ نے وہ بیان نہیں فرمائی اللہ نے ہر شئے بیان نہیں فرمائی تمہیں کھول کھول کے بہت کچھ چیزیں بتا دیں بہت سی نہیں بھی بتائیں اس لئے جب یہ کہانا کہ تمہارے گھر ہوں گے تمہارے تھکانے ہوں گے تمہاری پوزیشنز ہوں گی وہ کیا ہوں گی بس یہ کہہ دیا عظیم الشان ہوں گی تم دیکھو گے تو ان کی عظمت کو دیکھ کے دنگ رہ جاؤ گے اور یہی نہیں جو کچھ تمہارا ہوگا وہ تمہارے لئے کسٹمائز بھی ہوگا کہ ان پر اور ان کے دروازوں پر جنتی کا نام لکھا ہوگا جو جو چیز تمہاری ہوگی نا اس پہ تمہارا نام لکھا ہوگا سبحان اللہ ایپل سٹور سے آپ کوئی چیز منگواتے ہونا تو ایپل والے آپ کو کہتے ہیں فری میں آپ کا نام ہم آپ پہ اس پہ لکھ کے آپ کو بھیج دیں گے انڈورس کر کے بھیج دیں گے اسے آپ کا حیطہ کے پتہ چل جائے میں دنیاوی چیزوں سے آپ کو اگزیمبل دے کے سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں ایسی چیزیں کرنے کی خواہش کیوں ہوتی ہے اس نے سینس آف اونرشپ بڑھ جاتی ہے تو اللہ نے تمہاری اس سینس آف اونرشپ کا بھی خیال رکھا ہے سبحان اللہ اور ان محلوں میں ان ٹھکانوں میں ان املاک میں ان پوزیشنز میں تمہارے ان میں اس جنتی کے لیے خدام ہوں گے خورے ہوں گی غلمان ہوں گے سبحان اللہ اور جو کلمہ طیبہ اور تکبیر کہتے ہوئے اس جنتی کا استقبال کریں گے اور وہ جنتی کے وہاں آنے پر خوش ہوں گے اور جنتی جہاں جہاں اپنی املاک میں سے گزرے گا اسے دیکھے گا خدمتگاروں کو دیکھے گا وہ بھی خوش ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرماتے ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی جنتوں میں بغیر حساب داخل فرماتے امین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم